موسیقی اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بڑے زبدست قسم کے شامی کباب کے ریسپی جو کہ بیپ سے بنانا رہی ہوں میں اس کے لئے میں نے لیا ہے 10 کلو بیپ اور کگوش اور میں نے 10 کپ چنے کی ڈال لیے اس کو بھی میں نے بھگو دیا چنے کی ڈال کو دو کے اچھے طریقے سے بھگو دیا میں نے ایک درمیانی پیال لیے جس کو اس طرح میں نے موٹا موٹا کاٹ لیا ہے 8 سے 10 جو ہے میں نے لیے لیے موٹے والے ایک سے ڈیڈ اینج کا جو ہے میں نے ادھر کا ٹپڑا لیا تھا اس کو چھیل کے اس کو بھی موٹا موٹا کاٹ لیا ہے یہ میرے پاس 12 تیرہ جو ہے لال ساگود مرچیں لیے میں نے دس ادد لاؤں ہیں دس ادد کالی مرچیں ہیں چار پانچ جو ہے میں نے درچینی کے پیس لیا ہے اور تین بڑی لائچیں ہیں ایک ٹی سپون میں نے حلدی لیا ہے اور دو ٹی سپون میں نے بھر کے لال پسی مرچ لیا ہے اور دیرے ٹی سپون میں نے نمک کر لیا ہے تو سب میں پہلے جو ہے ہم پانی ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر اس کے بعد ہم درچینی میں گوش ڈال دیں گے پانی جو ہے اس میں ابھی چار بلاس ڈالا ہے پھر اس کے بعد جب ہم گوش ڈال دیں گے اور مسالے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اور کتنے پانی کی ضرورت ہے ہم ساتھ ہی اس میں یہ لہسر ادرک پیاس یہ بھی سامان اس میں ڈال دیں گے ابھی میں نے فلیم پہ نہیں رکھی ہے سارے مسالے پہلے ہی شامل کر دوں لات سابت مرچے بھی جائیں گے اسی دائم پہ گرم مسالے جتنا لیا تھا نمک جائے گا یہ میں نے ڈیڑھ ٹی سپون لیا تھا نمک بھر کے یہ جائے گا 1 ٹی سپون خلدی جائے گی اور 2 ٹی سپون لال پسی مرچ جائے گی پانی مجھے کم لگ رہا ہے تو میں اس میں ڈیڑھ گلاس اور پانی شامل کر دوں گی اس میں تقریباً پانی مچھے طریقے سے مکس کر دیں گے اور اب میں اسے چولے پہ رکھ دیتی ہو پکنے کے لئے جب اس میں ڈیڑھ آ جائے گا تو اس کے بعد ہم چولے سپون کر دیں گے اور اسے میں تقریباً آدے گھنٹے سے پینٹ آریس منٹ تک کے لئے پکاؤں گے تو ہم نے گوشت کو چولے پہ رکھ دیا ہے اب جیسے ہی اس میں ڈیڑھ آئے گا تو اس کے بعد ہم سپون کر دیں گے اور یہ کم آس کم میں آدے گھنٹے سے پینٹ آریس منٹ تک پکاؤں گی پھر اس کے بعد اس میں ڈیڑھ شامل کروں گی تو میں گوشت گل جانے کے بعد آپ سے ملتے ہو پکتے ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گئے ہمارا گوشت اتنا گل گیا ہے کہ باقی جو ہے ہم اس کو ڈیڑھ کے ساتھ گلائیں گے تو اس کو ڈیڑھ آئے گے ہم ڈیڑھ کو اس کے اندر شامل کرتے ہیں اس میں ڈیڑھ آئے گا دل میں نے ڈیڑھ کپ لیا ہے ٹھیک ہے میں نے ڈیڑھ کپ دل لیا ہے تو ایک لوگوشت میں آپ ایک کپ ڈیڑھ کا حساب رکھیں گا اس سے زیادہ ڈیڑھ نہیں جا دیگا دل کی کونٹیٹی میں آپ کو بلکل صحیح بتائی ہے اس سے بہت مزے دار بنتے ہیں گوشت کا زیادہ فلور آتا ہے بہت مزے کا بنتا ہے تو میں نے اس میں ڈیڑھ شامل کر دیئی ہے اب اس کو ڈیڑھ کے ساتھ پکائیں گے تقریباً 20 سے 25 منٹ دل ہماری گل جائے گی اور ساتھ ہی خوشت بھی ہو جائے گا دل گلنے کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارے دل گوشت کو پکاتے ہیں مجھے 20 سے 25 منٹ تو میں اس کو پکائے ہیں بلکہ 30 منٹ سونے والے دل دیکھیں ہماری کتنی بہترین گل گئی ہے اور گوشت بھی ہمارا بہت اچھا گل گیا ہے 30 منٹ تک ہم نے گوشت کو گلائے تھا اور اس کے پاس ڈال کے ساتھ بھی اتنا ہی گل ہے اب ہم اس کو تیز ملے پر خوشت کر لیں گے تاکہ اچھے طریقے سے ڈرائے ہو جائے ساتھ ساتھ تم سے چلاتے گئیں کہ یہ سائیڈ سے یا نیچے سے لگے نہیں دیکھ چیزیں جلے نہیں اور جیسے ہی ڈرائے ہوتا ہے تو ہم اس کو تھوڑے لے رکھ کے ٹھنڈا کریں گے تو یہ دیکھیں ہمارے کبابوں کا مسالہ تقریباً ڈرائے ہو چکا ہے ڈال دیکھیں کتنی اچھے سے گل گئی ہے اب ہم اس کو پیس میں بھی اتنا زیادہ میند نہیں کرنے پڑے گی گوشت رہتا ہے وہ بھی پیزے کا آسانی سے اس کو میں نے سمجھے ساتھ سے آٹھ منٹ لگے میں اسے مسلسل جو ہے جمچے سے اس کو ہلاتی رہی ہوں تاکہ گوشت اور ڈال جو ہے مسالہ ہمارا لگے نہیں دیکھ چیزیں میں بلکل بھی جلے نہیں دیکھیں آپ کے سامنے اور اس کو اچھے طریقے سے ڈرائے کر لیں تاکہ اس کا دو بھی پانی کو اچھے طریقے سے خوشک ہو جائے پھر اس کو پیس میں بھی پھر اس کے بعد ہم اسے پیس لیں اور پھر اس کی ٹکیوں کی طرف آتے ہیں تو یہ دیکھیں گوشت ہمارا جو ہے ہمارا جو ہے پندہ بیس میٹ ہو گئے ہم ہم اسے پیس لیں گے کبابوں کے گوشت کو اچھا اس میں جو دار چینی اور بڑی لائچی آئے گی تو آپ نے اس کو نہیں پیسنا ہے کیونکہ ان گرم مسائلوں کا فلیور تو اس میں جا چکا ہے بہت اچھے طریقے سے پکتے کے دورا تو یہ ہم جتنا بھی پیس لیں اس میں اچھے طریقے سے پیسے ہی نہیں اور کچھ نہ کچھ گدر گدر سے آئے گا پھر اس کو آپ الگ کر دیجئے گا اس کے بعد ہم گوشت پیس دیں میں آپ کو دکھاتے ہوں تو یہ دیکھیں گوشت ہمارا پیس گیا ہے کتنے اچھے سے تو یہ دیکھیں گوشت ہمارا پیس گیا ہے کبابو کا پیس گیا ہے تو اسی طریقے سے باقی میں پیس لیتیوں پھر اس کے بعد آپ کو رکھاتی ہوں کبابو کا پیس لیا ہے اب میں نے ادھی گھڑی دھنیا کے لیے اس کو دو کے رکھ لیا ہے اور ادھی پودینے کی ادھی گھڑی سات سے آٹھ ازد ہری مرچیں اور دو پیاز جو ہیں درمیانی سائز کی پیادوں کو موڑا موڑا کٹ لیا ہے پہلے ہم دھنیا مرچ چاپ کریں گے پہلے ہم دھنیا مرچ چاپ کریں گے پیاز پیاز بھی پیس لیں گے پیاز بھی پیس لیں گے میں نے دھنیا پودینے مرچے بھی پیس لیں گدری پیاز بھی پیاز نہیں بنایا اب اس کے بعد دو ادھر اڈڈے پھر اینڈوں کو جانتے ہیں پھر اس کے بعد شامل کیا کریں اب ہم اس کے بعد اس کی اچھے سے مکسنگ کر لیں گے میں اچھے طریقے سے جو مسائلے چاپ کیے تھے ان کی مکسنگ کر لیے کبابوں کے مسائلے میں ہم اس کی ٹکیاں بنانا شروع کریں گے میں نے ہاتھ پہ ہلکا سوائل لگا لیا تاکہ ہاتھوں پہ چپ کے نہیں جتنے بڑے اپنے کباب بنانے اس طرح سے آپ جو ہے گوشت اٹھا لیں گی اور پھر اس طریقے سے کباب بناتی جائیں دیکھیں کتنے اچھے چکنے کباب بناتے ہیں اور بہت اچھے لیس والی بنتے ہیں کباب بہت مزیدار بنتے ہیں لازمی بنائیے گا آپ اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگے ہیں کباب تو ہم جلدی جلدی بناتے ہیں ٹکیاں تاکہ پھر آپ کو فرائی کر کے بھی دکھائیں میں آپ کو ایک اور بنا کر دکھا دیتی ہوں اب میں باقی ٹکیاں آپ کو بنا کر پھر دکھاتی ہوں تو چلیں ہمارے کباب جو ریڈی ہو چکے ہیں ٹکیاں بن گئی ہیں ہم اس کو فرائی کرنے شروع کرتے ہیں اور ہمارا ہلکا سا گرم ہو گیا ہے میں اس پر کباب اپنے شروع کر رہی ہوں دیکھیں کتے پیارے بنے ہیں شائنی سے کباب زائکے میں بھی اتنی ہی لازیز اور مزیدار ہوئے ہوں گے ہم اپنے کباب کو دوسری سائس کی درپ ٹرن کر لیتے ہیں دیکھیں کتا پیارا کلر آیا ہے یہ دیکھیں یہ والا بھی ہو گیا ہے اسے طریقے سے باقی جو کباب کو بھی ہم کر لیں گے دیکھیں کتنا کچھ چورت کلر کے پرائی ہو رہا ہوں کتنا اچھے بنے ہیں جب اس طرف سے بھی ہو جاتے ہیں ایک سے دو منٹ لگیں گے اس کے بعد میں آپ کو اس کو دشمو تار کے دکھا چکے ہوں دیکھیں کباب ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اب ہمیں ان کو اتانا شروع کرتے ہوں دو کا تو بڑا پیارا کلر آگیا ہے اس والے کو بھی تھوڑا سا ٹرن کر لیتے ہیں تاکہ یہ ہر طرف سے بہت اچھا سا فرائی ہو جائے ہمارا کباب یہ دیکھیں توڑی سی دیر اس کو اور گولڈن ہونے دیتے ہیں اس کے بعد پر اس کو بھی اتار لیں گے تو یہ دیکھیں ہمارے مزیدار قسم کے بیف شامی کباب تیار ہیں آپ بھی بنائیں اس ریسپی کو مجھے بتائیں کہ آپ کے کباب کیسے بنائیں اور آپ کو میری ریسپی کیسے لگتی ہیں اور اپنا دھیر سارا خیال رکھیں اللہ حافظ مجھے